سلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں خوش اینشات عباد ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد حاضر ہوئی ہوں اس کی دو ریزن تھی ایک تو یہ تھا کہ میں عمرہ کے لیے مکہ اور مدینہ گئی ہوئی تھی مکہ گئی ہوئی تھی سعودی عربیہ الحمدللہ اللہ میاں نے سعودی نصیب کی عمرہ کی لیکن دوسری ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ اتنا راش ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی بماری یا کوئی وائرس آپ کے ساتھ آئی جاتا ہے اتنی واپسی پین فلو نزلاز گام ایون کے میری آواز ہی بند ہو گئی تھی آپ کو ابھی بھی شاید فیل ہو رہا ہو کہ میری آواز تھوڑی سی ڈیفرنٹ آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی تو چلے اچھا ہے اب وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے ختم کیا تھا آہ لازٹ ٹائم میں نے یہ آپ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ فروگ بنانی بتائی تھی تو یہ کیونکہ یہ لائٹ کلر تھا بہت سادہ بن رہی تھی تو بہت ہی ڈال تھی تھی کیونکہ ایک سردیوں میں اوریڈی ویڈر اتنا ڈال ڈال سا ڈاگ ڈاگ سا ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اس پر ہم برائیڈری کی جائے تو میں نے اس طرح ان پر ہم برائیڈری کی ہے یہاں ایک ہے یہاں مجھے یہ آپ کو سکھاتے ہوئے میں یہ کروں گی ٹھیک ہے اور یہ دو بیک سائٹ پر اگر ہم جاتی ہوں تو یہ دیکھیں دو پھر میں نے ایک لیپ کیا پینل پھر دو پھر لیپ کیا دو اس طرح میں نے یہ برائیڈری کی ہے تو تھوڑا سا وہ اچھا آ گیا کلر اچھا آنا شروع ہو گیا اور اسی طرح بازو پھر نیک بہت ڈال ہو رہا تھا تو میں نے کہا گلے میں بھی تھوڑا سے کلر آنے چاہیے تو پھر میں نے نیک میں اس طرح بہت آسان سی آؤٹلائنٹ سی دے دی ہے اور بازو بھی کف پہ تو میں نے ایسے کیا ہے اور ایک ایک میں نے یہ بنا لیا اسی طرح میں نے ایک ایک یہ بنا لیا اور یہ میں نے لیپ کیا ہے آپ لوگوں کے سکھانے کے لیے کہ یہ میں نے کف پہ کیسے اور نیک پہ میں نے کیسے کیا تھا یعنی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک پیپر ہے یہ جو میں نے لگایا ہوا ہے یہ پیپر یہ اس پیپر کا یہ ہے کہ اگر آپ نے تو اس پہ اگر میں ایسے ڈھال سوری ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا وول پہ تو اس میں یہ کہ یہ پیپر وارٹر سولبل ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو پانی میں جب ڈالو گے تو یہ اس پیپر نے غائب ہو جانا ہے اور صرف امرائیڈری رہ جانی ہے اور یہ میں نے آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ایمازون سے لیا ہے میں آپ کو بتاتی بھی ہوں میں نے کیسے آپ کیسے اس کو سرچ کرو گے اور بائی کرو گے تو ابھی تو یہ بہت ایک یہ میرے خیال میں کوئی سی چاول کی یا کسی چیز کی سٹارچ کا منع ہوتا ہے جیسے یہ پانی میں جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے صرف امرائیڈری رہ جاتی ہے تو یہ میں آپ کو سرچ کرنا بتاتی ہوں اور یہ ڈیزائن میں نے یہ میں نے خود بنایا ہے یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیسے بنایا اگر تو آپ انڈیا پاکستان میں ہو تو وہاں تو آپ کو بزار سے آسانی سے ایسی بیلیں ایسے ڈیزائن مل جاتے ہیں ایونکہ آن لائن بھی ملتے ہیں آپ اس کا پرونٹ پرنٹ آنڈ نکال سکتے ہو لیکن مجھے یہ تھا کہ وہ سمتنا بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کے میڈل میڈل میں جانا چاہیے تھا تو بھی میں نے تھوڑا ایسا خود بنایا اس کو بتاتی ہوں میں نے کیسے بنایا ابھی تو میں آپ کو اس پیپر کو سرچ کرنے کا بتاتی ہوں یہ مجھے ایسے وارٹر سولیبل پیپر یہ ٹرانسفر پیپر یا آپ اس کو وارٹر سولیبل ٹرانسفر ٹی آر ای ٹرانسفر پیپر بھی لکھ سکتے ہو لیکن میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ میں آئی ٹھو گئے اوکی میں گوگل پہ آگئی ہوں اب گوگل پہ میں یہاں لکھوں گی سرچ کروں گی وارٹر یہ وہ پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو یہ آگیا یہ آپ غور سے دیکھیں ایسے یہ مختلف طرح کے یہ ایمازون ہے یہ مختلف جو آپ کے علاقے میں جو بھی ویب سائٹ ہوں گی وہ آپ پہ سرچ ہو جائیں گا میں نے ایمازون سے بائی کیا تھا میں ایمازون پہ آگئی ہوں ایمازون پہ یہ دیکھیں یہ ایسے پیپر ہوتا ہے وارٹر واشہ وی وارٹر ڈیفرن ٹائپ کی چیزیں لیکھی ہوتی ہے سولی برس یہ مختلف طرح کے رول بھی ملتے ہیں چھوٹے بھی ملتے ہیں تو میں نے تو اس سائز کے ایسے مل جاتے ہیں آپ آسانی سے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی بچے کو کہیں وہ آپ کو آسانی سے ایمازون سے آپ کو بائی کر دے گا تو یہ ایسے میں نے یہ کٹے ہوئے تھے رول بھی مل جاتا ہے تو یہ ایسا پیپر آپ مل جاتا ہے یہ چیٹ اب یہ آسانی سے یہ سی تھرھو ہوتا ہے یہ دیکھو آسانی سے اس کے پر ٹراسفر کر دیتے ہو پھر اس کو ٹیچ کرتے ہو جب دھوتے ہو تو میں آپ کے سامنے دھونگی تو یہ واش ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو پیپر کا ہو گیا اب میں بتاتی ہوں کہ میں نے دیزائن کیسے بنایا یہ آپ کے پاس مختلف پرفیوم کی بوتلوں کے یا ایسی چیزوں کے ڈھکنے ہوتے ہوں گے تو میرے پاس ایک پرفیوم کی بوتل کا ایسا ڈھکنا تھا تو یہ میں نے لے لیا ڈھک کر تو اس کو ڈیزائن بنانے کا طریقہ میں بتاتی ہوں میں یہ پیپر لوں گی یہ پیپر اس پہ میں نے رکھ کے ایسے ایک ڈرو کا لیا لیکن میں سب سے پہلے آپ ایس پیپر کو میں پھاڑ کے میڈل کا لیتی ہوں اس کا وہ زیادہ آسانی ہوگی اس کا میں نے اس کا میڈل کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کے آپ نے سٹریٹ لائن کیسے ڈرو کرنی ہے ٹھیک یہ یہ میری ایک سٹریٹ لائن تھی میڈل ہو گیا آرموسٹ میڈل ہے یہ میں ایک پہلے سٹریٹ لائن ڈرو کر لیتی ہوں اگر آپ یہ سوری یہ ڈرو نہیں ہوئی طریقے سے ٹھیک یہ اب میں نے یہاں پہ یہ رکھ کے اس کو اس کو میڈل بالکل ایسے ایسے بنا لیتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے یہاں تک مجھے فور سنٹی میٹر کا گیپ چھوڑنا ہے یہاں تک چار سنٹی میٹر چار سنٹی میٹر کا ٹھیک اگر آپ سیم ڈیزائن بنانا چاہتے ہو تو سیم بننا اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہو میں آپ بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ کیسے بنایا ٹھیک اب پھر یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے یہاں تک فور سنٹی میٹر کا گیپ رکھا اور تین اس طرح میں نے فلاور بنائے اوکی ہو گیا اب یہ کہ یہ اس کو اس کو ایسے سکیئر بنا لیا میں نے یہ ایسے اس کا سکیئر بن گیا یہ تھوڑا سا گیپ میں آ گیا چلو کوئی بار نہیں آپ کو سکھانے کا میرا مقصد تھا اب یہ دیکھیں یہ میڈل اب میں نے ادھر سے یہاں سے ایک ایسے لیف بنا لیا ایسے ان کو میڈل میں رکھ کے ان کے اندر اندر میں نے ایسے لیف بنا لیا پھر ایسے یعنی کہ یہ میڈل ہے نا یہاں سے میں نے لیف کو اس کے اندر اندر ایسے 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 جو وہ مرائیڈ بھی کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اتنا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا پھر بھی یہ دیکھیں ایسے بس یہ میں نے بنائی تھے تین ایسے چار چار پھول میں سرکل اور ادھر لیف بس اسی طرح یہ میں نے ڈرو کر لیا اور اسی کے اندر اندر اگر میں نے یہاں سے یہ شروع کیا ہے اس کے میڈل میں آکے میں نے اس لیف میں ختم کر دیا ہے آئی ہو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈیزائن ہے جو کہ آپ دیکھ لیئے گا کتنے انچ کا ہے اس کے اندر اندر آپ کے پاس کوئی اور بیل ہے جو آپ بنانا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہو ورنہ یہ میں نے آپ کو ایسے سرکل ڈرو کر کے بتائی ویسے یہ ہاتھ سے بھی آسانی سے ڈرو ہو جائے گا اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے اسپاس آپ کی بیٹیاں بہنیں کوئی بھی ریلیٹی کوئی بھی ایسا ہوگا جس کی ڈرائنگ اچھی ہوگی وہ آپ کو آسانی سے ڈرو کر دے گا اس میں پریشانی والی ہونے والی بات نہیں ہوتی تو ایسے یہ میں نے یہ ایسے بنایا ہوا تھا نا یہ دیکھیں اب پھر یہ کرنا ہے کہ ہم نے ٹرانسفر پیپر یہ والا جو میرا پیپر ہے اس پہ رکھ کے میں نے اس کو آسانی سے یہ بہت آسانی سے ایسے ٹرانسفر ہو جائے گا یہ میں ایسے میں سوارو کو اس کو ایسے ٹریس کر لوں گی یہ اس کو میں نے بنایا نہیں تھا مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو اٹیچ کریں گا اور ہم رائیٹری کرنا شروع کر دیں گے اب میں اس پیپر کو ایسا کروں گی اس کے ساتھ بلکل اس کے برابر رکھنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا دھاگے سے یا پینے لگا لیں آپ یا دھاگے سے اس طرح کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کو کڑھائی کرنے میں آسانی ہوگی اور ایک انفرمیشن جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں ٹرانسفر پیپر اگر آپ لکھو گے نا تو بعض ٹرانسفر پیپر سٹک کون بھی ہوتے ہیں ایسے اس طریقے سے آئرن بھی کر لیتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے نئی ٹرانسفر پیپر سٹک کون بھالا اس لیے نہیں لیا کہ میں نے ہوت آئرن اس پر نہیں لگا رہی تھی میرا یہ خراب ہو جانا تھی سویٹر خراب ہو جانا تھا اگر آپ کے پاس کپڑے پر کوئی برائیڈری کرنا چاہتے ہو اور آپ اسی طرح کا پیپر لگانا چاہتے ہو تو آپ سٹک کون ٹرانسفر پیپر بھی لے سکتے ہو لیکن آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ وہ وارٹر سولیبل ہو یعنی کہ وہ پانی میں ڈیزولو ہو جائے فینش ہو جائے جب آپ اس کو پانی میں پانی کے ساری پانی لگاؤ تو ٹھیک ہے یہ آپ نے ایسے کر کے کرنا ہے یہ سارے میں اس طرح ان کو پکا کر لیتی ہوں ساری کچھا کر لیتی دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایسے ٹرانسفر اس کو پکا کر لیا اب میں بیک سائیڈ سے دھاگے کو آپ اپنی چوائس کی کوئی بھی بول کلر کمبینیشن لے سکتے ہو میں یہ چھل گا میں نے یہ لے لیا ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے اور گھر میں کچھ جو بچے ہوئے بھی ہوتے ہیں اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ ایک بولن نیٹڈ جرسی کے اوپر کیسے مرائیڈری کر سکتے ہو میں نے یہ لیا بس آپ نے اس کو ایسے پکڑ کے ایسے آرام سے بہت کھینچنا نہیں ہے سوف سوف ہاتھ سے اس طرح نیٹ آتی ہے نا مرائیڈری اور آپ کرو گے تو بنتی میں مرائیڈری پھر اتنی نیٹ نہیں آئے گی یہ ایسے میں ہمیں پاں یا چھے سٹیچز لیے جائیں گے اور ایک لیپ پتی بن جائے گی نا اس کی پھول کی یہ دیکھیں ایسے اور ایک لیپ بن گیا اب میں ہم میں اس کو اٹھن کرنے کے بعد ہم میں یہ لیپ بنانا یہ والی پیٹل ٹھیک یہ پتی اس کو میں پھر دوبارہ ہاں رہا ہے ایسے یہ ایسے بنا ہے بہت سپاس بہت بھی نہیں لینا کیونکہ بھول موٹر ہے تو وہ پھر بڑا 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 سا بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ایسے دو بن گئے اب میں اس کو تھوڑا سا ٹرن کرتی ہوں اس سائیڈ پہ جہاں ہاتھ آپ کا اسی ہو ٹھیک ہے اب میں ایسے میرا ٹھیک ہاتھ جائے گا ایسے ہم میں پھر ایسے بنانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم بریڈری کر رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ پریکٹس ہی سے آپ کو اچھا آئے گا اور جب خود سے جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ زیادہ اچھا لرن کرتے ہو کہ آپ اس کو کیسے بیٹر کر سکتے ہو نا یہ دیکھیں ایسے اور یہ ایسے پاک پاک چھے چھے بس سٹی چیز ہوتے ہیں اور یہ پیٹل بن جاتی ہے اس کے بعد اب میں یہ لاسٹ والی بناوں گی اور میرا فلاور کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ایک نائس فلاور بن گیا اگر آپ اس کے بغیر ویسے بناتے ہیں تو شاید یہ اس بنائی کی وجہ سے اتنے نیٹ نہیں آتا کوئی سٹچ بڑھا لے ہلاں چھوٹا لیا جاتا ہے اب میرے پاس یہ فور ایم ایم کے بیڈ تھے وائٹ کلر کے تو میڈر میں میں ایک بیڈ لگا لوں گی یہ سوئی کا ویسے سنٹھم مسئلہ ہو جائے او سوری میں ادھر اور یہ بیٹ لگ دے میرا میرا فلاور کمپلیٹ ہو گیا اور باب میں میں اس کو ایک دفع کرنے کے بعد اس کو کٹ کر دیتی اب یہ جیسے میں یہاں یہ بنایا تھا پھر گولڈ پھر یہ اسی طرح اب یہاں پہ گولڈ آئے گا پھر واپس یہ رسٹی کلر دوبارہ بنے گا اب میں نے گرین کلر لے لیا ہے میں یہ بناوں گی لیف ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح دھاگے کو پیچھے سے کر کے ایک دفعہ نوٹ کر لیتی ہوں اگر آپ نے یہاں سے دیکھو یہ تھوڑا سو اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے اٹھا لیا دنڈی ٹانگ کا اگر آپ نے برائٹری کی ہے تو آپ کو یہ ٹانگ کا آتا ہی ہوگا جو یہ ہو گیا پھر میں نے ادھر سے تھوڑے گیپ کے بعد اٹھایا پھر اس کا ہاف سے واپس لے لیا پھر تھوڑے گیپ کے بعد میں نے اٹھایا اور اس دھاگے سے اس نیڈل کے میڈل سے میں نے تھوڑا سا اٹھا لیا تو میرا یہ اس طرح کی ایک دنڈ یہ سے بنتا چلا گیا ساتھ ساتھ آپ اس پیپر کو بھی ایجسٹ کر لیجے گا کہ وہ رائٹ ہو جگہ پی آئی ساتھ آپ اس کا ہافتیہ ساتھ 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 چلیں یہاں یہ ایک چھوٹا سا جو میں نے سرکل بنایا تھا میں نے سوچا تھا یہاں میں فرنچ نوٹ بناوں گی تو لیکن وہ مجھے زیادہ لگ رہا تھا پھر میں نے اس کو ایسے بس دو سٹچی یہاں سے لے کے اس کو ختم کر دیا اب آگی ہے یہ لیف بنانے کا لیف میں نے کیسے بنائے وہ میں بتاتی ہوں یہاں سے میں دھاگے کو چلیں یہ لیف بناتی ہوں یہ یہ والا یہ لیف ٹھیک میں دھاگے کو یہاں سے یہاں کلاوسفر کیا کرنے کے بعد ایک دفعہ ایسے کر لیا کریں تاکہ وول آپ کی کھنچ نہ جائے ٹھیک ایسے کرنے کے بعد اب میں نے اتنے گیپ کے بعد یہ دیکھیں اتنے گیپ کے بعد میں نے نیڈل کو کیا اور اس سائیڈ سے اتنے گیپ تھوڑے سے گیپ کے بعد اس سائیڈ سے میں نے اس کو نکال لیا ٹھیک ایسے ایک سٹیچ ہو گیا ٹھیک اب میں نے اس کو یہاں پہ پھاتھ رکھا جتنے گیپ پہ یہاں تھا یہیں سے پھر میں نے واپس ادھر میڈل میں لے آئی اور یہ ایسے بن گیا کرنے کے بعد اس کو پھر میں نے منایا اس کے سوئی کے یہاں پہ ٹنکا لگایا اور اس سائیڈ پہ اتنے گیپ کے باہر لے آئی اب پھر اسی طرح ادھر کو یہاں یہ ایسے لیپ انتا چلا گیا جا رہا ہے اب یہ بھی گلے میں بہت خراش ہے ایسے اور پھر ایک دفعہ اتنا ہی اتنے ہی سٹیچز مجھے لگانے تھے اور یہ میرا ایسے دیکھیں لیپ بن گیا اب میں دو تین ٹرانکیں چھوٹے چھوٹے ڈنڈی کے بناوں گی اور یہ اور اس سائیڈ پہ بھی میں جیسے تھوڑا سی ڈنڈی بناوں گی وہ نہیں کروں گی ایسے جیسے لیپ ٹوٹا ہوا ہے جیسے فیلنگ آئے گی اگر آپ نے یہاں کچھ کرنا ہے بنا لے لیکن مجھے وہ زیادہ رش لگ رہا تھا زیادہ ہیوی لگ رہا تھا ٹھیک اب ہونے کے بعد اب میں یہ لیپ بناتی ہوں میں سوئی کو اتنے لے آتی ہوں کرنے کے بعد اپنے کے سامنے یہ لیپ بناتی ہوں یہی سے میں اور میں نے یہاں سے سوئی کے بعد ادھر سے نکال لینی ہے تھوڑا سا اس کی گیپ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا لیپس ہوگا کیونکہ لیپ کی جیسے جیسے اس کا ٹریس ہے اسی اسی یہاں سے ہے پھر ادھر سے دو اس کی چھو گئے اب اس کو ایسی کرنے کے بعد یہ ہوگی یہ دیکھا یہ لیپ بنتا چلا جا رہا ہے بہت ایزی ہے یہ پھر اس سے ایسے بس اتنا ہی لیپ انہاپ ہو گیا اب یہ دو سٹچ میں ویسے لوں گی تو یہ میرے لیپ بھی بن گئے یہ دیکھیں دو لیپ ہوں گے میرے اب میں یہ گولڈ کلر کا فلاور بنا لوں گی دیکھا کتنا آسان ہے اس ٹرانسور اس جو پیپر کی وجہ سے مرائیڈگی کرنی آپ کو آسان لگے گی مرائیڈگی کرنی تو کھنچ گیا تھوڑا سا بہت لوس بھی نہیں جب وہ بناو گیا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا دھگا کھنچ گیا کون سا سا یہ میری ایک پیٹل بن گئی اسی طرح میں یہ دوسری بھی بنا لوں گی جیسے میں نے آپ کو یہ سکھایا یہ تو میں بناتی ہوں دوسرا پھر مجھے آپ کو یہ سکھانا تھا یہ والا یہ میں نے جو کلر لیے نیک میں اور یہ کہیں کہیں میں نے دو کو میڈل میں ایسے بیڈ لگا دی لیکن ہم میرا دل چار ہے دو اور کر لوں چار کو میڈل میں کر لوں سارے نہیں بہت تو موچھ ہو جائے گا زیادہ بھی بہت زیادہ بھی اچھا نہیں لگے گا اس کے لیے میں پہلے اس کو دھاگے کو لے لوں پھر بتاتی ہوں یہ میں نے تین تین دھاگے لیے ہیں کیونکہ دو ذرا پتلا ہو رہا تھا فورس اگر میں چار ڈالتی تھی تو موٹا زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے تین دھاگے لیے ہیں یہ آپ کی وول پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کیسی وول ہو اگر آپ کے پاس بہت بری ذرا تھوڑ سی بری قبول ہے تو آپ پھر چاہ لے لیجے گا اگر موٹی ہے تو آپ دھو لے لیجے گا میں نے تین کو یہ ایسے سوئی میں ڈالی آپ کو بھی گائی سوئی نہیں ڈھوگی اس کے لیے تھی اور یہاں سے یہ جو اس کے میں نے یہ کیا یہاں سے اس کو ایسے کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کے ساتھ نوٹ کر لیتی ٹھیک یہ بار میں کٹ ہو جائے گا تھوڑا سا اب بلکل یہ جو اینڈ ہے یہ یہ جو پہلا یہ پہلا سٹچن ہے جو پہلے میں نے بنایا میں نے یہاں سے اس کو دھاگے کو لگا یہاں تھوڑا سا مشکل لگے گا کیونکہ دھاگا کافی موٹا ہو رہا ہے لیکن اہاں ایک بات جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ اس دھاگے کو کھینچو گے تو بہت زور سے نہیں یہ نہ ہو کہ یہ آپ اس کو ٹائٹ بہت زیادہ ٹائٹ کر لو ٹھیک اس کو ایسے کھلی فرم میں ایسے کھلا کر کے اب میں نے یہ کیا کہ یہ جو میرا سیدھا سٹچ ہے اس کے اوپر سے میں نے ایسے اس کے اندر سے نکال لی ہے پہلی یہ میرا الٹا سٹچ ہے یہ سیدھا ہے الٹے سٹچ کو نہیں اس کے بعد یہ سیدھا سٹچ پہ سے میں نے نیڈل کو لے لیا ایسے اب یہ ہر سیدھا سٹچ کے پاس سے مجھے اس کو ایسے نکال لینا ہے لیکن نکالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا لوز رکھنا ہے اور وہیں سے وہیں سٹچ ہوگا سیدھی سیدھی لائن آئے جہاں پہ یہ دیکھیں یہاں اس کو ایسے لوز کرتے جائے اگر آپ نے اس کو ٹائٹ لی کر لیا تو یہ آگے سے کف ٹائٹ ہو جائے گا اگر آپ کو ٹائٹ لگے فیل ہو رہا ہے آپ سے صحیح نہیں ہو رہا تو آپ ایسے بھی لیو کر دیں اسی طرح بھی مرائیڈی کی بری نہیں لگے گی یہ آپ نے ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کو کف کو ٹائٹ نہ کر لیجے گا ایسی ہر دیکھیں اس کو میں ہاتھا کمپلیٹ کرتی ہم اینڈ پہ میں آگئیوں بناتے بناتے تھے اب یہ میرا یہاں پہ سے مجھے ایک ایسی چھوٹا لینا پڑے گا چونکہ یہاں پہ ایسی کی ہوئی ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایسی میں یہاں سے ان کو کمپلیٹ کر دیتی ہی در سٹچ لے یہاں چلو یہ دھگا ہم اب ایسے ہی لیو کر دیتے اب میں دوسرا دھگا ڈالتی ہوں کیونکہ یہ پھر ہم دوبارہ اسی کو لے کے میں دکھاتی ہوں جیسے یہ تیسرا آیا ہو ہے پھر اس کو دوبارہ اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے میں نے یہ رسٹی کل لے لیا اب میں نے یہ کرنا ایسے ایسے مجھے بنانا شروع کر دینا ہے ایسے اس کے بعد گرین بس ایک ایک کر مجھے بنا جانا کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹائٹ نہیں ہو ورنہ کف ٹائٹ ہو جانا ہے ٹھیک ہے میں کمپلیٹ کرتی ہوں یہ رکھیں میں یہ اتنا میں بنا لیا ہر ایک میسے ایسے یہ ہی جو بار پر میں آپ کو خیر رہی ہوں کہ اس کو کھینچ نہ نہیں ہے دھاگے کو ورنہ کف آگے سے ٹائٹ ہو جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے یہ پروپر نہیں ہو رہا کھینچ رہا ہے ٹائٹ ہو رہا تو آپ اس کو سکپ کر دیں شک آپ نہیں کریں دب بھی پورا نہیں لگے گا یعنی کے بعد یہ مجھے ایک گولڈ کرنا ہے اور یہ میرا کاف کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو میں پکا کر لیتی ہوں یہ ہاں ایک کو نکال کے ایک اور کرنے کے بعد اس کو نوٹ کر لیتی بس اب ایک لاص بس گولڈ کروں گی اور یہ میرا کاف کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی کمپلیٹ کر لیا سارا فلاور بھی اور سائیڈ یہ بھی ہو گئے اب میں آپ دکھاتی ہوں پانی میں ڈال کے یہ کیسے اس کو یہ بلکل ختم ہو جائے گا یہ میں نے ایک بول میں سب سے پہلے میں نیجے لے لیا وائٹ کلر کا لینے کے بعد اس کو میں پیسے تو ہم مشین میں بھی اس کو دھو سکتے ہو لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ اس کو دیکھو میں نے یہ سارا ایسے پانی میں اس کو بھک ہو کے رکھ دوں گی سمپل پانی ہے یہ اور یہ باغ رو بھی دیکھتے 5-6 منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے تو یہ سارا پیپر فینش ہو گیا ہوگا اس کو میں نے ایسے بھانی میں گھو دیا چک چلیں 5 منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب مجھے لگتا 3-4 منٹ ہی ہوئے ہیں اور یہ فینش بھی ہو گیا ہے دیکھیں یہ بیل کل فینش ہو گیا ہم اس کو پانی نے چھوڑ کے تو ادھر تول یہ پہ رکھ کے اس کو ایس دبا کے اچھا سا اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا پیپر ختم ہو گیا اور یہ دھا گھر آگیا یہ میں بعد میں جب ڈرائی ہو گیا تو نکال لوں کی جس کے ساتھ میں نے جوائن کیا یہ دیکھا کتنا کتنی اچھی برائی ہو گیا اب اس کو میں ڈرائی کر کے تو پھر اس کو فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فائنل لک یہ ڈرائی ہو گیا ہے اور اس کو میں نے نہ تو کچھ نہ آئیرن کیا نہ کچھ اور کچھ بھی نہیں کیا صرف سمپل ہوگی اور یہ میں نے فور پہ ایسے پس گیٹ لگائے ہیں یہ یہ صرف چار تو مچ ہو جانا تھا اگر سب پہ کرتے تو یہ تو میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے اسی طرح یہ بازو دیکھیں چھوڑی اسی ایفرٹ سے دریس کتنا نائس لگنے لگ گیا اور یہ یہ بیک مجھے تو یہ تھوڑی سی افرٹ لگتی ہے آپ کا نہیں مجھے پتہ میں تو یہ کہتی ہوں کسی بات کو لے پریشان نہ ہوا کرے اگر آپ کوئی زیادہ لگتا ہے بس اللہ کا نام لے اور شروع ہو جائے جب آپ بناؤ گے تو جو آپ کو خوشی ملے گی وہ تو میں ابھی آپ سے جز چاہوں گی پھر زندگی رہی تو کسی اور پروڈیکٹ کے ساتھ حاصل ہوں گی دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ